اچھا جی ابھی ابھی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی بات کرنے جا رہے ہیں کیا لکھا بھائی ہے اچھا یہ ہے کورس ایمیزون ایف بی اے پی ایل کورس یہ اس کی فیس ہے سکسی تھاؤگا ٹھیک ہے آپ یہ خود بھی گوگل پہ ریسرچ کر کے دیکھ لینا ٹھیک ہے اس میں ہم ڈسکس کیا کرتے ہیں وہ یہ والی سلائیڈ ہے اچھا اب اتنا سارا کانٹنٹ دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے یہ ساری باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن وہ کانٹنٹ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کوئی کوئی کیمیسٹی کا فارمولا لکھ رہے ہیں فارمولا نہیں ہے ایمیزون پہ مین صرف چار چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے پروڈکٹ ریسرچ یعنی کہ پہلے ہم یہ ڈھونیں گے کہ بیشنا کیا ہے سب سے پہلے کیا ڈھونیں گے کہ بیشنا کیا ہے سیکنڈ کیا ہے سورسنگ ریسرچ اس کا مطلب ہے کہ کہاں سے بنوائیں گے تو آبیس سی بات ہے چائنا علی بابا اور تیسرا کیا ہے اچھا اس میں بہت زیادہ آسانی اس لیے ہوگی کہ آپ نے پہلے فوٹوگرافی پڑھ لی تو لسٹنگ کا مطلب ہے اچھا سب سے پہلے ہم یہاں سے پروڈکٹ پریکٹیکلی ڈھونٹے ہیں اچھا ایک پروڈکٹ ہے میرا بڑا ہی فیوریٹ ہے اس کا نام ہے مورنگا پاوڈر اردو میں اور پنجابی میں اسے کہتے ہیں سوہانجنا کیا کہتے ہیں سوہانجنا اور انگلیس میں کہتے ہیں مورنگا اچھا مورنگا پاوڈر جو ہے یا مورنگا کا جو درخت ہے سوہانجنینگا وہ آپ کو یہاں باہر کومن ملے گا ٹھیک ہے اور جب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ یہاں پہ کتنے کا ہے اور ایمازون پہ کتنے کا ہے تو درخت پر لڑائی ہو رہی ہوگی آج کے بعد سب کہیں گے درخت میرا ہے میرا مورنگا پاوڈر کیا ہے بسکلی اس کے پتے پیس کے گرینڈر میں پیس کے اس کا پاوڈر بنا لیتے ہیں اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنا یہاں پہ کراچی میں ملتا ہے دس ڈالر کا ایک کیجی کتنا دس ڈالر کا ایک کیجی اور ایمازون پہ سیل ہو رہا ہے دو سو ڈالر کا کیجی کتنا فرق آ گیا اچھا یہ ساسا تبھی کر کے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو سب سے پہلے لکھتے ہیں مورنگا پاوڈر ٹھیک ہے پہلے کبھی کسی نے سٹوڈنٹ نے سنا ہے اس بارے میں یا نہیں سنا مورنگا کے بارے میں پہلے سنا ہے آپ نے کچھ بینیفیٹس وغیرہ کچھ پتا ہے یہ بڑا مشہور ہوا تھا کووڈ کے بعد خاص ہو تو کیا اس کے بینیفیٹس ہیں آپ بتاؤ جن کو پتا ہے کیا بینیفیٹس ہیں تین سو بیواریوں کا بیواریوں کا علاج ہے تین سو بیماریوں کا اور جو بچے سہی طرح نیٹریشن نہیں لے پا رہے نا ان کو صرف آدھا چمچہ ہاف ٹی سپونڈ سبح ہاف ٹی سپونڈ شام باقی بینیفیٹس اچھا ہم یہ بیشنے نہیں والے میں آپ کو سکھا رہا ہوں ایسا نوہ سب کو ابھی بکے گئی تو اس کو آپ بائے کر کے سیل بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھو زیادہ تر یہ جو مورنگا ہے یہ انڈیا اور پاکستان کا پودا ہے یہاں سے اس کے بیج لے جا کے USA میں کینیڈا میں اور ساؤت امریکہ میں انہوں نے بھویا ہے اس کو مورنگا پاوڈر کے پتے پیس کے بچوں کو یا دہی سے یا پانی سے پلا دیتے ہیں اب آپ دیکھو زیادہ در جو برینڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ برینڈ ہے انڈیا کے انڈین برینڈ جو سب سے بڑا برینڈ ہے اس کا نام ہے کولی 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 اب آپ کو یہاں نظر آئے گا اچھا ہے یہ سیمبل پاوڈر اور آپ گراؤنڈ وغیرہ جاتے ہو گرگٹ کھیلتے ہو تو اس کی لمبی سی لڑی ایک نکلی ہوتی جس میں بیج ہوتے ہیں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو اب آپ نوٹ کرنا وہ جو بیج ہیں وہ آٹھ دس بیج آٹھ ڈالر کے یہاں پہ سیل ہو رہا ہے اب ہم آپ کو نکال کے دکھا دوں اس بیج سے کیا کرتے ہیں کوسمنٹکس میں ڈالتے ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کراچی کا ایک پودا بھی دو سو ڈالر ایک کیجی کا بکر ہے چیز دیکھتے ہیں کوئی ایک تو یہ اپنی پاکستانی چیز ہو گئی اور آپ کے خیال میں کیا بکرہ ہوگا پاکستانی کوئی آپ بتاؤں نا گیس کرو یہ میں کیا لکھ رہا ہوں یہ کبھی کسی نے لگائی ہے یوز کی ہے میل فی میل یوز کی ہے کسی نے نام سنا ہے کیا کس کام کے لیے ہوتی ہے اور انگریز جو گھورے لوگ ہیں ہم تو کالے کو بھی انگریز کر دیتے ہیں جو گھورے لوگ ہیں وہ آرگینک چیز پہ آرگینک چیز پہ سب سے زیادہ پیسے خرچنے کو تیار ہے آرگینک کیا ہوتا ہے قدرتی اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی کچھ نہیں اب آپ دیکھو یہ اتنی لمبی سرچ نظر آ رہی ہے یہ تھوڑی سی ریٹ کرو کیا کہا ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی آرگینک تو اس کا کیا مطلب ہے آرگینک کا کیا مطلب ہے نیچرل کوئی کیمیکل نہیں کچھ نہیں اس کے بعد ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ریسرچ کرتے ہیں بلکہ اچھا ہے اچھا ہے اسے ویزیبیٹی اور بہتر ہوگی اب آپ مجھے بتاؤ کہ کراچی میں ملتانی مٹی یہ کیجی کتنے کی ملتی ہوگی اس میں آپ کو پرائیسز نظر آئیں گی اچھا اب یہ کیجی نہیں ہے ٹونٹی فائی ڈالر کا یہ اس سے کم کی پیکنگ ہے ٹھیک ہے اچھا ہم صرف اورگینک دیکھ رہے ہیں یا چنکس میں دیکھ رہے ہیں اس طرح اور یہ دیکھو یہ پاورڈر بنائے ہو اس میں اور یہ بھی انڈین پروریٹ ہے ٹھیک ہے یہاں تک لیر ہوا اچھا اب آپ اور کوئی پاکستانی پروریٹ بتاؤ یہاں پر سرچ کر پہ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی آپ بڑے حیران ہوگے کہ یہاں پر آپ کو جو چیز ریڈیو پر نظر آ رہی وہ بھی یہاں سیل ہو رہی میں کہتا ہوں کراچی میں کوئی ایسا ایمازون والا بندہ نہیں ہوگا جو لیتھر جیکٹ نہ بیچتا ہو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے وہاں پر سب سے زیادہ اور ایک لیتھر جیکٹ پر بارہ پندرہ ہزار بچ جاتے ہیں یا دس بارہ ہزار بچ جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کپتان چپل کا نام سنے عمران خان کی چپل نہ ہے صحیح تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آ گیا اچھا جو ہم سرچ کرتے ہیں جب ہم لوگ سرچ کرتے ہیں تو اس پہ باہر جو لوگ بیٹھے وہ بھی سرچ کرتے ہیں تو جو بھی سرچ ہوگا وہ اس میں فیڈ ہو جائے گا وہ اس کو یاد رکھ لیتا ہے اب آپ دیکھو چپل نظر آ رہی ہے نا کپتان صاحب کی اور پرائس نظر آ رہی ہے اچھا یہ سب ڈالرز ہے یہ پاکستانی انڈین کرنسی نہیں ہے ہے یا نہیں ہے سیل ہو رہا آلرڈی سیل ہو رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور چیز سرچ کرتے ہیں اے اورگینک ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ برش کہاں ہے دیکھو یہ میں نے کیا ٹائپ کیا اورگینک ٹوٹ برش اب یہ کیا چیز ہے مسواک سیمپل ریٹس دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو یہاں کتنے کی ملتی مسواک تس روپے کی بیس روپے کی پچاس روپے کی اچھے سچ تو ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی کتنی پروڈٹس دیکھیں ہم نے پانچ یا چھے اس پہ ایمیزون پہ ٹوٹل کتنی پروڈٹس سیل ہو رہی ہیں ساڑھے تین سو ملین کتنی ساڑھے تین سو ملین تو ابھی تو میں ان سے آپ کو ڈیڈیوز کروا رہا ہوں جو ہم نے دیکھی ہوئی یہاں پہ اچھے اگر ہم یہاں پہ چلے جائے نا وہ ڈاگ اور کیٹ اور پیٹس کی مارکٹ وہ تو انلیمیٹڈ ہے اس میں تو پوٹینچل انلیمیٹڈ ہے لیکن پہلے آپ آپ لوگ یہ کوشش کرو کہ جب بھی آپ فری بیٹھو ایمیزون اوپن کرو اور پروڈٹس کو ڈھونڈنا شروع کر دو ڈائریکٹ ٹھیک ہے کچھ سمجھ میں آ رہے آپ کے ٹائم کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے ٹائم لگانے کا اور سب کچھ لائیو ہے کوئی چیز ریکارڈڈ نہیں پہلے سے اچھا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ایک بہت یہاں پر بھی چلی تھی رنگ رنگ یہ جو ہاتھ میں پہنتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرائیس دیکھ رہا ہوں اب یہ دیکھ رہا ہوں اگرین کو اس نے ایسے پہنی ہوئی کہ پہنے نہیں کہیں بھاگنے والی اتر گئے ٹھیک ہے اچھا دوسری مارکٹ کونسی ہے جہاں سے ہم خریدتے ہیں وہ کونسی مارکٹ ہے یہ کتنے سنٹ ہے 43 سنٹ یہ کتنے سنٹ ہے 10 سنٹ تو اب پریشان تو نہیں ہو رہے 10 سنٹ کا مطلب ہے 10 روپے اور وہاں پہ 20 ڈالر 18 ڈالر اچھا اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں سمجھنے کے بعد آپ جو جو ایڈیوکیشن لے رہے ہو ڈگنیاں چھوڑ دو یونیورسٹیاں چھوڑ دو ایسا نہ کرنا ساتھ سات یہ بھی کرنا ساتھ سات وہ بھی کرنا لیکن اس میں پوٹینشل آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور بڑا میرا فیوریٹ پروڈیکٹ ہے اس کا نام ہے اپنا یہ کیا لکھ رہا ہوں میں کیا لکھ رہا ہوں تو پیزا کچھ اور چیز ہے بلینکٹ کچھ اور چیز ہے تو کیا آ جائے گا ٹھیک ہے تو پیزا بلینکٹ بھی ہے پراتھا بلینکٹ بھی ہے چپاتی بلینکٹ بھی ہے ہے یا نہیں اس کی پرائیسز آپ دیکھ رہو ایک اور بلینکٹ آ گیا اچھا یہ سارے پرنٹڈ ہیں یعنی جس میں بلینکٹ بناتے ہیں اس میں انہوں نے ڈیزائن دیا اور انہوں نے بنا دیا پرنٹ کر دیا سمپل پرنٹڈ ہے پرائیس دیکھ رہو آپ ایوریج 34 25 اچھا یہاں پہ جا کے پرائیس دیکھیں ٹھیک ہے پراتھا بلینکٹ آ گیا یہاں پرائیس دیکھ رہا کتنی ہے 4.96 یعنی کہ 5 ڈالر سمجھ لوا لیکن minimum order quantity کتنی ہے 10 pieces کتنی ہے 10 pieces تو 10 pieces تو کچھ زیادہ نہیں ہے 100 pieces بھی ہو سکتے ہیں 200 pieces بھی ہو سکتے ہیں 50 بھی ہو سکتے ہیں تو difference آپ دیکھ رہے ہو پرائیس کا clear ہو رہی بات اچھا یہاں پہ ہم کہاں تھے یہ دیکھو product research کیا ہے کہ سب سے پہلے جا کے آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے بیشنا کیا ہے اور sourcing کیا ہے کہ دیکھو یہاں پہ بیشنا ہے اور یہاں سے خریدنا ہے سمجھ میں آگیا یہ جو market ہے یہ کیا ہے یہ golden market ہے یہ جوڑیا بازار ہے اور یہ جو market ہے کونسی ہے یہ گلچن ہے جوہر ہے اپنا علاقہ ہے market سمجھ رہا یہ ہے wholesale اور یہ ہے retail اچھا دیکھو آپ یہ جو ہے نا یہ files اگر آپ نے وٹس اپ کا گروپ جوائن کیا ہے یہ ساری ہم نے پہلے شیئر کی تھی دوبارہ شیئر کر دیں گے اور جن لوگوں نے جوائن نہیں کہ آپ جوائن کر لیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہم شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا جو تیسری چیز ہے یہ اسامہ نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سکھا دی اس میں آتا ہے دیکھو آپ اب مثال کے طور پہ یہ ایک product کو میں نے enlarge کر لیا ٹھیک ہے اب اس میں کیا آتا ہے کہ جب آپ اس کو launch کرو گے جب آپ اس کو بیچو گے ایمازون پہ تو اس کو کہتے ہیں listing کیا کہتے ہیں یہ ہمارا third point ہے دیکھو آپ listing listing میں کیا کہ چیز آتی ہے یہ سب سے اہم چیز جو ہم نے ایمازون سیکھنے سے پہلے کی وہ کیا تھی product photography product photography اب آپ دیکھو یہ چار images نظر آ رہے ہیں پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا یہ ایک video ایڈ کی ہوئی ہے ایمازون آپ کو اجازت دیتا ہے total seven images including videos seven images including videos اچھا screen پہ product کو دکھانا actual product سے زیادہ بہتر زیادہ اچھا دکھانا یہ ایمازون کی requirement ہے یہ میں نے کیا کہا آپ repeat کروگے یعنی کہ screen پہ mobile کی screen پہ یا کس کی screen پہ laptop کی screen پہ ایک product جو actual ہاتھ میں ہے اس سے کتنے 100% زیادہ وہاں نظر آنی چاہیئے 500% بہتر نظر آنی چاہیئے اچھی نظر آنی چاہیئے اچھا اگر میں pizza blanket sale کر رہا ہوں اور اگر میں اس image کو click کر کے چھوٹی کم resolution پہ upload کروں گا تو وہ accept نہیں نہیں کرے گا ٹھیک ہے ان کا system اس چیز کو accept نہیں کرے گا یہ ہم تیسری چیز پڑھ رہے ہیں listing کیا چیز پڑھ رہے ہیں listing اچھا اس میں دیکھو پہلے images آگئے image کا بہت important role ہے product کو sale کرنے میں online کی دوسرا یہ جو آپ تو یہ اتنا لمبا نام کیوں لکھا ہو کوئی idea آپ description نیچے لکھی ہوئی description اس کے title کے نیچے لکھی ہوئی ہے اس میں تھوڑی سی technical بات ہے keywords بالکل اب اس کے اندر بہت سارے keywords لکھے ہیں جو جس نے کہا keywords کا نام یہ بالکل صحیح ہے اب آپ دیکھو یہ keyword یعنی کہ یہ لکھا جائے گا تو pizza blanket اوپر آ جائے گا اچھا اس کے علاوہ یہاں سے relaxing nap time and sleep ایک یہ keyword یعنی کہ pizza blanket کو آپ خالی pizza blanket کے نام سے selling کر رہے یہ سارے keywords ہیں یہ جتنے بھی لکھے میں سارے keywords ہیں اچھا ان keywords میں سے جو بھی keyword یہاں پہ search box میں type کریں گے search box میں جو بھی type کریں گے تو آپ کا product ہے وہ ڈیچے پہ 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 آجائے گا اس کا product description اور listing میں last چیز ہوتی ہے اس کے نیچے لکھے reviews ہوتے ہیں نا اب اس میں 1 star ہوں گے 5 star ہوں گے 2 star ہوں گے تو یہ چار چیزیں listing ٹھیک ہے اچھا یہ تھوڑی سی چیزیں complicated ہیں لیکن ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے اس سے آپ سمجھو last چیز کیا ہے ہمارے پاس ranking promotion ranking and promotion اب آپ دیکھو یہ آپ کا سمجھ لو آپ نے خود یہ product launch کیا ہے یہ آپ کا product ہے اس کو کہیں گے listing یہ جو اوپر آپ کو link نظر آ رہا ہے کسی چیز کا link listing کا link اگر میں اس link کو copy کروں right click کر کے یہ کیا ہو گیا copy اور اس link کو میں whatsapp پہ اس انسٹرگرام پہ facebook پہ لوگوں کو share کر دوں تو جو بھی اس link کو click کرے گا کہا آئے گا اس دکان پہ آجائے گا اس shop پہ آجائے clear اس کو ہم use کرتے ہیں promotion میں کیونکہ جب ہم نے product select کر لیا اور ہم نے listing create کر لی تو shop بنانے کے بعد جو سب سی important کام ہے اس کو promote کرنا یعنی کہ آپ facebook پہ اس کا ad run کروگے کس پہ اچھا اب کوئی آپ user آپ کا buyer facebook پہ اٹھا ہے اور facebook کے scrolling کر رہے کرتے نا سب لوگ میں بھی کرتا ہوں آپ scrolling کرتے تو جیسے ہی پیزا بلینکٹ کو کلک کیا تو کیا اوپن ہوتا ہے ایمازون کی ویپ سائٹ خلیر ہو جی چیز اب آپ questions پوچھ لو مجھے مجھے پتا جتنے questions تھے وہ آپ روک کے بیٹھے تھے اب questions one by one آپ سٹارٹ کر دو جتنی چیزیں تھی ہم نے overall discuss کی یہ ساری چیزیں آپ گروپ پہ share ہو جائیں ساری چیزیں میں نے آپ کو live دکھائی ہے کوئی چیز recorded یا پہلے سکرین شورٹ نہیں دکھائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے ایمازون پہ کام کرنے کا potential ہے یا بہت سارے لوگ آگئے potential ہے یا نہیں اچھا ٹوٹل ایمازون جو ہے اس پہ کسٹمرز کی تعداد کتنی ہے کتنے کسٹمرز ریجسٹر ہیں ایمازون پر یعنی کہ جو ریگولر بائن کرتے ہیں پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے یو کے آسٹریلیا یو ایس ایس کتنے کسٹمر ہوں گے ہزار دو ہزار پانچ سو کتنے بھولو زور سے بھولو 350 ملین ساڑھے 300 ملین کسٹمرز جو ریجسٹر ہیں جو اس سے بائن کرتے ہیں یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے اور یہ ایک ویب سائٹ جو آپ کو سنظر آرہی سامنے یہ ایک ویب سائٹ ایک سال میں ایک ٹریلین ڈالر کا بزنس کرتی پوری دنیا میں کلیر ہو رہی بات یعنی کہ جو پلیٹفارم ہے وہ لوکل نہیں صرف کراچی کا یا صرف پاکستان کا یا صرف دو تین کنٹریز کا نہیں پوری دنیا کا اسی لئے اس کا پوٹینشل زیادہ اچھا اب جتنی چیزیں دیکھنے میں آسان لگ رہی ہیں اتنی ہے نہیں چیز آپ کو ٹین سینڈ کی مل رہی ہے وہ ایمازون پہ بیس بیس ڈالر کی سیل ہو رہی اچھا آپ دیکھو جو ابھی آپ نے پوریٹس یوز کی رنگ بھی پہنا ہوگا ٹھیک ہے گلاس بھی آپ نے یوز کی ہوئے اگر اس کی آپ ریٹیل اور ہول سیل پرائیس بیس پچیس روپے کی ہوتی بیس کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اچھا یہ جو میئن سبزی منڈی یہاں کتنے کی ہوگی تین روپے کی دو روپے کی ٹھیک ہے نا اچھا اب آپ جو بیس روپے کی ایک گھڑی لہ رہے ہو دھنیا کی اپودین کی دو روپے کی ہول ریٹ ہے تو اسی طرح علی بابا اور امیزون میں فرق ہے تو دو روپے کی جگہ دو ڈالر لگا لو اور بیس روپے کی جگہ بیس ڈالر لگا 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 clear ہوئی بات تو جب لوکل آپ کی مارکیٹ میں ہول سیل اور ریٹیل کا اتنا ڈیفرنس ہے آیا یا نہیں آیا اور امتیاز کے لاوہ چیس اور بن ہاشم اور ڈائیمن ناہید یہ جو ساری شاپس ہیں یہ ریٹیلرز ہیں یہ سب بائے کہاں سے کرتے ہیں ہول سیل سے جوڑی بازار سے یا صدر سے clear تو جب لوکل کراچی میں بیٹھ کے دھنیا دو روپے سے 20 ہو سکتا ہے تو علی بابا سے امیزون پہ دو ڈالر سے 20 ڈالر رنگ ہو سکتی یا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوجیکل بات clear ہے ٹھیک ہے اب آپ جو questions کرنے اس میں کیون اے اے باقی overall جو آئیڈیا تھا میں سمجھانے کی کوشش کی جو بھی آپ کے questions ہیں امیزون کے حوالے سے علی بابا کے حوالے پھر ایک ہمارے student یہاں بیٹھے ہیں ہے معیز آپ لوگ کے ساتھ ساتھ بلاؤں گا آپ کو دراست کے experience بتائیں گے یہ بھی کام بھی کر رہے ہیں اب اسی طرح دو ڈالر سے 20 ڈالر کام ہے یہ کرتے نہیں یہ پر یعنی کہ wholesale market سے price لی اور retail market میں sale کیا Amazon کے حوالے سے کیا کوشش ہے آپ کے زہن بھائی اس کے جو پورے steps ہیں یہ لکھے ہو ہیں الی بھائی پہ بھائی کرنے کے لیے چار پانچ چیز جتنے لکھی ہیں یہ فالو کرنی پڑے گی سب سے پہلے کیا جس آپ بھائی کرنے جا رہے ہو وہ الی بھائی پہ ان کا registered seller ہو اس پہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک registered seller ہیں اور ایک unregistered seller ہیں پہلی بات دوسری بات وہ تین چار سال سے الی بابا کے ساتھ بزنس کر رہا ہو تیسری بات اس کے ریویوز اچھے لکھے ہو کیونکہ جس طرح amazon پہ ریویوز ہیں انسی طرح الی بابا پہ ریویوز اور یہ آپ صرف ایک فیز کی ایوریج یہ ہی سیم جو چیز ہے یہ آن لائن کروائی جاری ہے ایک ہزار ڈالر کی آٹھ سو ڈالر کی اور اس میں کیا پڑھایا جا رہا رہا ہے صرف یہ ہی پڑھایا جا رہا اس سے زیادہ کچھ نہیں ٹھیک تو buy کیسے کریں گے یہ سارے سٹیپس لکھے ہو اور سیل کیسے کریں گے یہ سارے سٹیپس لکھے ہو ٹھیک ہے اور ایمیزون کے بعد جو اس کے بعد ایک مارکٹ ہے سب سے بڑی آپ نے اور مارکٹوں کا نام سنے یا نہیں پھلے یہ بتاؤ ایمیزون کا نام سنے سب نے اور کون کون سی باہر مارکٹ ہے جہاں چیزیں بیچتے ہیں نون ہے اور والمارٹ کا نام سنے والمارٹ ہے اور ایٹسی ہے ایٹسی ویسے زیادہ تر ابھی سرویسز کے لیے چھوٹی پروڈٹ کے لیے لیکن بارال اس پہ بھی سیل ہو رہے اور اس کے لاوہ ای بے ہے اس کے لاوہ ٹارگٹ ہے اس کے لاوہ thomas ڈاٹ نیت ہے اس کے لاوہ کوس کو ہے اب یہ اتنی ساری مارکٹ ہم نے یہاں نہیں سنوئی ہم نے ایمازون زیادہ سنا ہو ہے تو صرف ایمازون پہ کام سیکھنے سے آپ باقی ساری مارکٹ پہ بھی کام کر سکتے کیونکہ ایمازون لیڈر ہے جو ایمازون تارگٹ ہے thomas ہے بہت ساری بے شمار ہیں مارکٹ سی والمارٹ ایک بڑی مارکٹ ہے جو ایمازون کو ہی فالو کر رہی تو یہ کورس سیکھنے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ صرف ایمازون پہ ہی بیج سکتے ہو پھر آپ کہیں بیج سکتے اس میں دو تین موڈلز ہیں ابھی پیڈیے فائل ہے میں نے گروپ میں شیئر کی تھی اور یہ آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ لنک دیا ہو ہے ویڈیو کا یہ دیکھو آپ یہ بیسی کوسٹین ہیں what is ایمازون ایف بی ایف بی ایف بی ایف بی ایف اور یہ کیا آگئے سٹیپس سٹیپ نا پروڑیٹ ہنٹنگ سورسنگ لسٹنگ اور رینکنگ تو ان سارے سٹیپس کو یہاں پہ گیارہ سٹیپس میں ڈیوائیٹ کیا ہو اور سب سی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میں ایک ویڈیو آن کر رہا ہوں لنک یہاں موجود ہے اچھا یہ سارا سٹیپ فری کا ہے اس کے کوئی چارجز نہیں اگر آپ ویڈیو تھوڑی سی لیند ہی ہے ایک گھنٹہ ٹائیس منٹ کی ویڈیو اگر آپ اس کو دو تین پورشن میں کر لو ایک سٹنگ میں پوری نہ دیکھو تو جتنے سٹیپ آپ کو آسائنمنٹ میں نظر آیا یہ یہ سارے سٹیپ یہاں پہ بلکل فری میں available ہیں یہ کیا لکھا ہو ہے step one یہ کیا لکھا ہے step two اس کے بعد step three step four یعنی کہ پوری جو assignment ہے اس کے سارے steps ویڈیو کے نیچے لکھے ہوں clear اب for example میں یہاں سے sourcing پہ جانا چاہتا ہوں میں سٹیپ two میں دیکھو آپ how to find amazon supplier اس کے ساتھ یہ time لکھا ہے 19 minute اور 15 second یہ میں click کروں گا تو ویڈیو کہاں پہنچ گئی اچھا آپ amazon کا course کہیں سے بھی کرو ہمارے پاس سے کرو کہیں بہار سے کرو کہیں سے بھی کرو لیکن ایک دفعہ آپ یہ موجود ہیں اور یہ ساری کے ساری اس assignment میں بھی موجود ہے clear اب تھوڑا سا آپ چلو یہ سے start کرتے ہیں کہ how to find supplier اچھا اب دیکھو ایک common مسئلہ ہوگا انگلیش والا ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کرو سیٹنگ میں جا کے playback سپیڈ کر لو ٹھیک ہے اچھا سب چیزیں آپ کو ویڈیو میں اور سکرین میں نظر آرہی کس ٹرل کلیر ایک دفعہ سمجھ میں نہ آئے آپ دو دفعہ ویڈیو دیکھ لو کوئی ایک particular section سمجھ میں نہیں آرہا آپ section revise کر لو اس کے علاوہ ایک ویڈیو ہے چار گھنٹے کی ٹھیک ہے وہ ہے 90's mentor اس کا بھی link میں شیئر کر دوں گا تو جب بھی آپ course start کر ہو پہلے آپ نے ویڈیو دیکھ لینی اچھا فرس ٹائم مشکل لگے گا پہلی دفعہ یہ ساری ٹیمی نویز آپ سنو گے مشکل لگے گا لیکن step by step جب آپ سنتے رو گے بار 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 تو یہ بلکل ایزی ہو جائے ٹھیک اچھا اب دراس پہ کچھ بات کر لیں تھوڑی سی کیا کہتے ہو آپ لوگ ٹھیک مویز کو بلائیں آپ کے ساتھ ہی مویز بیٹھیں آؤ موز ٹھیک انہوں نے دراس پہ اکاؤنٹ بنایا انہوں نے جوڑیا بزار سے سامان لیا ریٹیل مارکٹ میں سیل کیا اچھا Q&A کریں Q&A کیا ہوتا ہے کہ آپ کوششن پوچھو گے یہ آنسر کریں وہ سب سے اچھا رہے گا ٹھیک ہے اب مائک آور ٹھیک اور جو جو کوششن آنسر ساری ویڈیو ساری ویڈیو ریکارڈ ریکارڈ آج ٹھیک سو اب آپ پوچھو دراز پوچھو پوچھو پروڈکس ساری پرائز بتا دیں گے کہ وہاں سے کتنے کا لیا اور کتنے کا سیل اچھا کوئی ویپر یہ کچھ سیل کرتے تھے جی ماب سیل کرتے تھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایٹین ہنڈیٹ کا یہاں بائی کرتا تھا اور دراز پر میں ٹرنٹی فور ہنڈیو بائی کرتے تھے اور دو ہزار چار سو کا سیل وہ فلیکسبل ریٹس تھے اب یہاں آپ کے سرن دکھا دوں اچھا آپ لوگ پیسے کوشنز کر لو وہ زیادہ بیتر ہے دراز کے حوالے سے کوشنز کر لو وہ زیادہ بیتر ہے دراز سیم ایمازون ایک طرح سے لیکن یہ چھوٹی مارگیٹ کرو میں آپ کو دکھا دوں باپس باپس دیکھیں یہ ہے سپن موپ ابھی دیکھیں 2400 2500 کا سیل ہو رہا ہے یہ جس طرح سن نے بولا تھا بولڈن مارکیٹ میں یہ ملتے ہیں تو اس طرح ادھر ہی ملتے ہیں اور اس کے پاس بھل پلاس ہے وہاں پر ملتے 1800 کے 1600 کے تو یہاں پر 2400 کے سیل ہوتے ہیں اور اسی اور اور یہ مارکیٹ بھی بہار بھی ہے اپنا گل بلج بلج سان کہہ رہا ہوں ایک سیکنڈ میں بتا سو اور پھر سو یہ دیکھیں سیلر بھی یہ نائنٹی روپیز کا ملتا ہے گل پلاس میں اور یہاں پر دیکھیں یہ 400 کا سیل ہو رہا ہے اور اس میں یہ میری لسٹنگ یہ سیل آ رہی ہے شاپر کو سیل کر دیں جیسے سیلنگ کے لئے کام آتا یہ کوئی شاپر آپ کے پاس ہو نا اس کو سیل کر دیں اس پورٹے بھائلے آسان ہی کری کر دیں میں ہم وہاں شپ کرواتے ہیں اس میں دراز کے بہت سارے آفیسز بننے میں بہت ساری جگہ پر ہیں آئیشہ منزل پر ہیں اور بہت ساری جگہ پر ہیں آپ لوگ نے گلپلاہ سامان بائے کیا اور اس کو نا آپ آکے یہاں ڈراؤپ کر دینا ہے اور باقی کام ان کا ہے یہ لوگ شپ بھی کر دیں گا آپ کا پیک پینک شپ اور وہ بہت ساری بہار اسلام آباد بہت ساری جنگہ پر جاتے ہیں جہاں سے آپ کا آرڈر آئے یہ تو جی جی نہیں ہمیں وہ ہنٹ کرتے ہیں ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں تو اس میں لوگ جاتے ہیں کتنے کا پروڈکٹ مل رہا ہے اور کتنے کا بکر ہے ہم زیادہ کا بیچیں گے اپنی ڈیمانڈ کریں گے تو وہ نہیں ہوگا سیل وہ تو ہم لسٹنگ ہیں ہاں نہیں نہیں ہم لوگ اس میں لسٹنگ کریں گے نا وہ لسٹنگ ہم پر ڈیپینٹ ہم کتنی کی بھی کر رہے ہیں نہیں یہ تھوڑی داراس کو نہیں نہیں یہ داراس کو نہیں بتاتے یہ کسی کو ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ لسٹنگ کیا سی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو رہے ہیں وہ یہ تنے کیسے کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا پروڈکٹ ہوگا سستہ ہی جو ہولسیلر سے بھی کرتے ہیں سب کی دیکھیں یہ دو اینڈرڈ ڈو 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 ڈور ڈ ہنڈرڈ اگر آپ کو بتائیں گے پریز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں یہ دارس وڑکٹ ہم نے لسٹنگ کی یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے کے مل رہے ہیں اور ایک چیز پرچیس کری ہم جی نہیں وہ خود سے لسٹنگ سے رات آئیں گے یا کیسے qr code آگیا جب order آئے گا بس وہ آپ کو پرنٹ آؤٹ نکال کے پاؤچ جو ہوتے ہیں اس کے اندار فکس کر کے دراز کے شپ کر دیں بس ان کو آپ کو شپ کر دیں گے بس اب آپ کو ان کو دینا ہے order ہمیں سیلر سینٹر ہوتا ہے دراز کا اس میں آئی ڈی لاغ ان کرنی بنانا پڑتا ہے موبائل پہ بھی ڈانوڈ ہو سکتا ہے آپ نے اوپن کیا دیکھا اچھا پانچ order آئے گا سیلر سکتا ہے سیلر سکتا ہے اور آپ نے اس کو بیک کیا آئیشہ مزل گئے وہاں drop کیا اب drop کرنا ان کا جب دراز کے order آئے گا پیسے آپ کو آگئے پیسو والا ماملہ clear ہو جی وہ ہر 15 ڈیز یا 7 ڈیز بات آکیس پیمنٹ آ جاتی ہے آپ کے بینک آؤونڈ میں جی 7 ڈیز کا تو gap ہوتا ہے کیونکہ اس میں اگر کوئی بندہ refund کر دینا تو وہ پیسے کٹ جاتے ہیں refund مطلب واپس سب کو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیلر سینٹرل دراز کا یہ دراز کا سیلر سینٹرل یہاں پہ ہم لوگ آئیڈی لاؤگ ان کرتے ہیں اس کا الگ سا پروسیس ہے جب سم سیکھ رہو نا تب آتا ہے تو اس میں جب لاؤگ ان کر لیں گے اس کے بعد آپ کی آن ہوتی ہے اس میں بہت سارا آپ کا options ملیں گے اس طرح کہ آپ کو لسٹنگ کرنی ہے اپٹمائز جو بھی کرنے تو اس میں بھاگی سیم ایز یہ ایمازون ہے اس میں ایمازون کی کوپی ہے جس طرح سن نے بولا کہ ہم لوگ علی بابا سے مانگوا کے آپ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں نا وہ ہول سیلنگ ویب سیٹس بھنگوا رہے ہیں تو اس طرح ابھی ہم مانگوا کے سیل کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹ لیبل کے لئے لیکن وہ آپ کو پتہ امپورٹ کی مار جانا آپ کو سیل مرسا 20% 30% Profit Overall وہ آپ کو دیکھنا باتا ہے کتنا Profit نکل رہے ہیں ہر ایک سب سے ایک سب سے اگر ایک دولر کا product ہمیں چائنا میں مل رہا ہے بان کے تو ایک ڈالر کا USA میں نہیں ہوگا اس پر سیکن کس کیا ہے transportation transportation پر ایک دولر transportation اور ایک اور خرچہ ہوتا ہے جو کمبلسری ہے وہ ہے فیس بک پہ ایڈ سلاکھیں یعنی کہ ایک ڈالر کی product ایک ڈالر کی transportation اور تین ڈالر ایمازون کے اور ایک ڈالر کا فیس بک پہ ایڈ یعنی کہ ایک ڈالر والی چیز کتنے کی پڑھ گئی آپ کو پہ پانچ ڈالر کی اور بیش ڈالر کی سیل ہو گئی چیز ہیڈ ہو گئی اسی طرح دراز میں بھی ہوگا manufacturing cost اور transportation cost فیس بک پہ ایڈ سلانے کی cost اور دراز کی فیس تو اس طرح آپ کا profit margin calculate ٹھیک ہے clear اچھا میں ایک اور بات بات دوں ایک اور بات بات دوں دیکھیں جیسے ہم دراز پر ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی زیادہ ہینڈ فیس سیل کر رہا ہوتا ہے چھوٹی چیزیں یہ ہاں تو یہ ہر کوئی سمجھتے کہ سیل ہو جائے گی لیکن اس میں بہت سارے ریویوز چیک کرنے پڑتے ہیں کہ کتنے لوگ ہزاروں ریویوز آتے ہیں جس کے ہزار ریویوز ہیں نا تو وہاں کا پروڈکٹ سیل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے ریویوز بہت سارے ہیں آپ کو رینک کرنے میں ٹائم لگے گا سیلر زیادہ ہوں ایسا پروڈکٹ سیل کرنے ہیں جس میں سیلر کام اور جب وہ ہنٹنگ کرتے ہیں نا تب یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنا وہ مار جانے پڑتے ہیں بس اور موسیقی